بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گائنی کی ہسٹری پڑھیں گے اس سے پہلے ہم آپس کی ہسٹری پڑھ چکے اور ہم یہ بھی اس میں پڑھا تھا اس گائنی آپس کی ہسٹری میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپس کی اور گائنی کی ہسٹری میں پڑھا کیا ہے تو گائنی کی ہسٹری اسی طرح ہم سب سے پہلے بائیو ڈیٹا لیں گے پیشنٹ کا نیم ہزبن کا نام اور دونوں کے ایج وائپ کی اور ہزبن کا پھر ایڈریس میریٹ سنس شادی کو کتنے سال ہوئے پیریٹی لکھیں گے کتنے بچے یہ کتنے بچے ایج آف وائیبیلیٹیز تک پہنچے ہیں پھر چیپ کمپلینز لکھیں گے کس وجہ سے آپ آئی ہے ہاؤسپیٹل وہ لکھیں گے پھر اس کو ایکسپلین کریں گے جس طرح ہم میں آپ کو پارمولہ بتایا کہ ہم نے کس طرح سے یہ اپنے سمٹمز کو الابوریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے الابوریٹ کرنا ہوتا ہے آنسٹ ڈیوریشن اگریویٹنگ فیکٹر ریلیونگ فیکٹر اسوسیائیٹڈ فیکٹر پھر اس کے بعد ہے مینسول ہسٹری تو مینسول ہسٹری میں آپ نے پوچھنا ہوتا ہے کہ مینارک مینارک کا مطلب ہے پہلی پیرڈز آپ کے کب آئے تھے کون سے آپ کی عمر کتنی سال تھی سائیکل آپ کا ریگولر ہے ہر مہینے آتا ہے یا پھر ایر ریگولر سائیکل سے فلو فلو کیسی ہے مائلڈ ہے موڈریٹ ہے سویر ہے ڈیسمنوریا ڈیسمنوریا کا مطلب ہے پین پل پیرڈز کے پیرڈز کی دوران آپ کو درد تو نہیں ہوتا وہ پوچھیں گے پھر وہ پوچھیں گے پھر کانٹرسپٹیو تو آپ یوز نہیں کرتے یا ابھی یوز کر رہی ہے یا پہلے یوز کی ہوئے اس کے بارے میں پوچھیں گے پھر گائنی کی ہسٹری میں ہم ہم آپس کی ہسری تھوڑی سی بس یہ لیتا ہے کہ پیرڈی اور آپ کی لاس ڈیلیوری کب ہوئی تھی پھر سسٹائمک ایگزیمنیشن میں ہم جی ایٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں جی ایٹی کے بارے میں ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کو vomiting nausea diarrhea constipation کچھ تو نہیں ہے cns میں ہم پوچھیں گے آپ کو کوئی headache یا tremors یا کبھی آپ بے ہوش تو نہیں ہوئی ہو cvs میں ہم پوچھیں گے palpitations تو نہیں ہے آپ کو palpitations کا مطلب ہے کہ آپ کے گبرہت تو نہیں ہے یا breathlessness اس کے بارے میں پوچھیں گے اور respiratory system میں ہم پوچھیں گے cup short of breath تو نہیں ہے locomotory system میں ہم پوچھیں گے آپ کے کوئی muscle joint یا bone pain تو نہیں ہے یا کوئی dysfunction تو نہیں ہے endocrine میں ہم پوچھیں گے آپ کو کوئی diabetes یا thyroid کے کوئی symptoms یہ سارے چیزیں پوچھیں گے یہ تو نہیں ہے آپ کو personal histories allergies میں ہم پوچھیں گے sleep کے بارے میں appetite کے بارے میں bowel habits کے بارے میں maturation کے بارے میں exercise کے بارے میں smoking کے بارے میں اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے allergies کسی drugs سے کسی خوراک میں کسی چیز سے آپ کو allergies تو نہیں ہے past medical history پوچھیں گے کسی وجہ سے آپ hospitalized ہوئی ہو یا کسی وجہ سے آپ نے اپنا علاج کرایا ہو یا past surgical history کے بارے میں پوچھیں گے کسی وجہ سے آپ کی surgery ہوئی ہو پھر family history family history میں ہم پوچھیں گے آپ کی family میں کوئی ایسی disease تو نہیں ہے جو common ہیں جیسے diabetes ہو گئے hypertension ہو گیا اس طرح سے اور بھی بہت سارے congenital diseases ہو گئے اس کے بارے میں پوچھیں گے پھر social economic history social economic history میں ہم پوچھیں گے گھر آپ کا اپنا ہے کرائک آئے گھر میں کتنے لوگ ہیں گھر میں earners کتنے ہیں کتنے لوگ کماتے ہیں یہ پوچھیں گے اور آپ اپنے حالات سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں یہ سوال ہوں گے ہمارے پھر examination examination میں examination میں ہم blood pressure pulse اور temperature دیکھیں گے اور پھر ہم ہر history میں اپنے differential diagnosis بھی دیں گے last میں کہ یہ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ diseases تو آپ نے نا یہ history جب آپ present کرو کرو گے تو presentation کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے teacher کو کہ میرے differential diagnosis یا history based differential diagnosis میرے یہ ہو گئے آپ نے وہ بتانے ہیں تو یہ ہو گئی گینی کی history انشاءاللہ ہسٹریز ہمارے complete ہو گئے